موسیقی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُتُونِ اُمَّحَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيَّا ہم نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹوں سے جنم دیا تمہارے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْعَبْصَوْرَ وَالْعَفْئِدَةِ ہم نے سننے اور دیکھنے کی تمہیں طاقت دی تاکہ اس سے تم اچھی چیزوں کو سن کے اور دل دیا اس میں ایک اچھا نظریہ ایک اچھا عقیدہ اللہ اس دنیا اور اس زندگی اور اس انتحان کے بارے میں بناو لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کر سکو انسان کا علم فاسد ہو جاتا ہے اس میں بیماریاں آ جاتی ہیں جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَذَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا کہ انسان کا دل نفاق کی بیماری سے مریض ہو جاتا ہے سقیم ہو جاتا ہے اور صحتیاب ہونے کے لیے اسے یقین کی دولت چاہیے اسے علم کی دولت چاہیے اسے عمل کی دولت چاہیے اسے سالم نیت کی دولت چاہیے اور سبر کی دولت چاہیے انسان کا دل وحی اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کے بغیر نہ منور ہو سکتا ہے اور نہ ہی صحتیاب ہو سکتا ہے اسے لیے اللہ تعالی جب بھی اس دنیا میں قرآن و حدیث اور وہی جو آسمانوں سے نازل کی تھی اللہ نے اس دنیا پر اس کی مثال دیتے ہیں تو اس کی پانی سے تعبیر کرتے ہیں اور سورہ راد میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی کے نازل ہونے کے بعد مختلف علاقوں سے مختلف جگہوں سے نالے جاری ہو گئے اور ہر نالے نے جو اس پانی کے جمع ہونے سے نکلا تھا اس نے اپنے اوپر جھاک کو اٹھا لیا وَمِمَّ يُؤْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اور اسی طریقے سے جب تم سونے کو پانی میں پکاتے ہو پاک کرنے کے لیے صاف کرنے کے لیے اِبْتِغَا عَحِلِيَةٍ أَوْمَتَا زَبَدٌ مِثْلُهُ اسی طرح کی ایک جھاگ ادھر بھی بن جاتی ہے اللہ تعالی نے جھاگ کی مثال انسان کے دل میں شک و شبہات سے دیئے اور اللہ تعالی نے اپنی وحی اور اپنے دین کی مثال پانی سے دیئے اور اللہ تعالی نے انسان کے دل کی مثال ان وادیوں سے دی ہے جن میں یہ پانی جمع ہوتا ہے قرآن و حدیث کے آنے سے انسان کے شک و شبہات جھاگ کی طرح اڑ جانے چاہیے لیکن اکثر لوگوں کے ہاں یہ بیماریاں قائم رہتی ہیں کیونکہ انہیں اللہ کے دین پر اللہ کے احکام پر اور اس کے بعدوں پر یقین نہیں ہوتا آگے اللہ فرماتے ہیں قضاء علی کا یدرب اللہ الحق والباطل حق ایسا ہی ہوتا ہے اور باطل بھی جھاگ کی طرح ہوتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُوا فَيَذْحَبُوا جُفَا تو جو شک شبہات ہوتے ہیں انہیں تو ہواے اٹھا کے ادھر ادھر پھیک دیتی ہیں اور وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْقُسُوا فِلْأَرْدُ جو نفع بخش چیز ہوتی ہے وہ پانی میں بھی جو ان نالوں میں تھا اور ان وادیوں میں تھا اور ان پتیلوں میں بھی وہ پانی جس میں سونے کو صاف کیا جارہا تھا پکایا جارہا تھا سونا زمین پہ بیٹھ جاتا ہے اور ان نالوں میں بھی جو لوگوں کے فائدے کی چیز ہوتی ہے وہ زمین میں بیٹھ جاتی ہے اور اس سے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سونے سے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں ایمان ایسے ہی ہوتا ہے اللہ کی ذات پر یقین آخرت پر یقین اور دین پر یقین اور کتاب اللہ پر یقین ایسے ہی نفع بخش ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں بھی بیٹھ جاتا ہے اس سے انسان بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسری مخلوق بھی مگر شک و شبات کی زندگی ایک جھاگ والی زندگی ہے یہ انسان کو کسی جگہ پر بھی ٹکنے نہیں دیتی جس طرح جھاگ اٹھا کے ہمائیں ادھر ادھر پھیک دیتی ہیں انسان بھی تکلیفوں مسائب میں اور پریشانیوں میں شک و شبہات کی وجہ سے کبھی ادھر ہوتا ہے اور کبھی ادھر ہوتا ہے قضا لکا یدرب اللہ الامثال اللہ ایسے مثالیں بیان کرتا ہے انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اس کے دین کے اوپر کامل یقین صراط مستقیم پر کامل یقین اللہ سے ملاقات پر کامل یقین ہیں انسان کو نفع دے سکتا ہے ورنہ زالگل کتاب لا رعی بفی یہ کتاب تو آئی شک کو مٹانے کے لیے ہے اگر شک و شبہات انسان کے دل میں ہوں گے اس دل کو کبھی اتمنان نہیں ہوگا وہ جھاگ کی طرح اڑا دیا جائے گا پریشانیوں میں کسی جگہ پر قرار نہیں پاسکے گا موسیقی